جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی تو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے یعنی جس جانور کی نظر کمزور ہو اور ون تھٹ سے زیادہ اس کو دکھائی نہیں دیتا تہائی سے زیادہ کمزور ہو گئی تو اس کی قربانی ناجائز ہے اب ایسے جانور کی آنکھ کی روشنی ہم کیسے سمجھیں گے کہ اس کو کتنا دیکھ رہا ہے کہاں تک دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے طریقہ بتایا گیا کہ دونوں آنکھ کی روشنی کم ہو تو پہچاننا آسان ہے اگر صرف ایک آنکھ کی کم ہو تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو دو دن بھوکا رکھا جائے پھر اس کی آنکھ پر پٹی باندھی جائے جس کی روشنی کم ہے اور اچھی آنکھ کھولی رکھی جائے اتنی دور چارہ رکھیں کہ جانور نہ دیکھیں پھر چارے کو نزدیک لاتے جائیں جس جگہ چارے کو وہ دیکھنے لگے وہاں نشان لگا دے یعنی یہاں سے اس کو چارہ نظر آ رہا ہے یعنی ایک آنکھ پر پٹی باندھ لیں دوسری آنکھ کھولی رکھیں دو دن بھوکا رکھیں پھر چارہ قریب کرتے جائے قریب کرتے جائے پھر اب اس کو چارہ نظر آنے لگے جانور اشارہ کرے گا کہ ہاں بھئی اب گھاں ساری مو کھول رہا ہے تو اب اس کو نظر آنے لگا چارہ تو وہاں نشانی لگا دے پھر اس کے بعد دوسری کھول دے پھر چارے کو قریب کرتے جائے جس جگہ آنکھ سے دیکھ لیں یہاں بھی نشان لگا دیں پھر دونوں جگہوں کا پیمائش کریں اگر یہ جگہ اس پہلی جگہ کی تہائی ہے تو معلوم ہوا کہ تہائی روشنی کم ہے اور اگر عادی ہے نصف ہے تو معلوم ہوا کہ بنسبت اچھی ہے آنکھ کی روشنی اس کی عادی اچھی ہے یعنی اس طرح سے پیمائش کر کے آپ کو تہائی اور ون تھرڈ کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر نظر نہیں آتا کم دگر آئے تو ایسے جانور خرید نہیں نہیں شایئے ایسے جانور سے مطلب اچھے جانور فربا ہو اچھی طرح سے کسی کا عائب کوئی عائب نہ ہو ایسا ہی جانور آپ حضرت خریدیں جس کے دات نہ ہو جس جانور کے دات نہ ہو یا جس کے تھن کٹے ہو یا خوشک ہو اس کی قربانی ناجائز ہے یعنی جس جانور کا دات نہیں ہے اس کے قربانی نہیں ہوگی یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خوشک ہو گئے ہوں اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے بکری میں ایک کا خوشک ہو جانا ناجائز ہونے کے لئے کافی ہے یعنی بکری میں اگر ایک تھن خوشک ہو گیا تو ایسی بکری کی قربانی نہیں ہوگی اور گائے اور بھینس میں دو تھن خوشک ہوئے تو ناجائز ہے جس کی ناک کٹی ہو ایسے کی بھی قربانی ناجائز ہے ناک کٹی ہوئی جانور اس کے قربانی نہیں ہوگی علاج کے ذریعے اس کا دودھ خوشک کر دیا گیا ہو تو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے خونسہ جانور یعنی مخنص یعنی نر مادہ دونوں علامتیں پائی جا رہی ہوں اور اس کی بھی قربانی ناجائز ہے اور جلالہ جانور یعنی جو صرف غلیظ کھاتا ہے یعنی صرف وہ پاکھانا وگرہ غلیظ چیزیں کھاتا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی ناجائز ہے قربانی نہیں ہوگی کچھ اور مسائل سمات فرمائیں بھیڑ یا دمبے کی اون کٹ لی گئی تو اس کی قربانی جائز ہے بھیڑ یا دمبہ اُس کے اوپر جو جسم پر جو اون ہوتی ہے وہ استعمال میں لی جاتی ہے کٹ لیتے ہیں تو کٹی ہوئی ہے کسی نے کٹ لیا ہے تو ایسے بھیڑ یا دمبے کی بھی قربانی ہو جائے گی یعنی جانور کا ایک پاؤں کٹ لیا گیا اس کی قربانی ناجائز ہے اگر پاؤں کٹ لیا گیا ہے تو قربانی نہیں ہوگی اگر بھیڑ یا دمبے کی اون اوپر سے کٹ لی گئی تو قربانی